بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے آج سب کی خیر و آفیت کیلئے دعا گو ہوں فرینڈز ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل بدلو خود کو سبسکرائب کر لیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو لمبے وقت تک کمپیوٹر میں بیٹھنے سے صحت کے لئے سات خطرات کے بارے میں گاہ کروں گا جن پر عمل پیرا ہو کر آپ ان خطرات سے بچ سکتے ہیں اس لئے میری آپ سے درہاز ساکے ویڈیو کو شروع سے لاس تک لازمی واج کریں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں کیا آپ کے کام میں گھنٹو کمپیوٹر پر بیٹھنا شامل ہے کیا آپ گھر یا باہر کام کی وجہ سے کمپیوٹر سے گھنٹو چپٹے رہتے ہیں اس طرح طویل عصے تک بغیر وقفہ لیے کمپیوٹر کے آگے بیٹھنا آپ کے لئے برا ہو سکتا ہے ایک حالیہ مطالعہ سے انکشاف ہوا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے کوہلوں اور ہپس پر پیدا ہونے والا دباؤ پچاس فیصد تک بڑھ سکتا ہے کیونکہ ان حصوں میں زیادہ چربی ہوتی ہے اصل میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جانے کی وجہ سے بہت سارے برے اثرات ہیں اس سے کمر میں درد ہو سکتا ہے یہ آپ کی نیند کو متاثر کر سکتا ہے یہ کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے جب آپ کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو آپ کی سیٹنگ پوسچر سے آپ کی کمر اور گردن پر نمائیں اثر پڑھ سکتا ہے تحقیق سے پدا چلا ہے کہ جب آپ کمپیوٹر کی سکرین کی طرف مزید واضح طور پر پڑھنے کے لئے جھکتے ہیں تو آپ اپنی گردن کے پٹھوں کو دبانے میں ناکام ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کی گردن اور کندوں میں درد ہوتا ہے اسی تحقیق نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر آپ کے بیٹھنے کی پوزیشن بلکل سیدھی ہے تو تب آپ کے سر اور گردن کا وضن بانہ پونٹس ہوتا ہے آپ کی پیڑ کے لئے اس وضن کو سمالنا آسان ہوتا ہے تاہم اگر آپ پنتالیس ڈگری زاویے پر اپنے سر کو آگے جھکاتے ہیں آپ کی پیڑ کے لئے اس وضن کو سمالنا آسان ہوتا ہے تاہم اگر آپ پنتالیس ڈگری زاویے پر اپنے سر کو آگے جھکاتے ہیں تو آپ کی پیڑ کا وضن پنتالیس پونٹ تک ہینڈل کرنے کے لئے بڑھ جاتا ہے اس سے آپ کی پیڑ سکت ہو جاتی اور آپ کی گردن اور کندوں میں درد ہوتا ہے جب تک کہ آپ درست پوزیشن بلکل پر نہیں بیٹھیں گے تو کمپیوٹر پر کام کرنے سے آپ کی گردن اور کمر اس وضن کے اضافے کے ساتھ ساتھ درد کرنے کی سبب بنے گی لہذا اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے یہ یقینی بنانا کہ آپ صحیح پوزیشن پر بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے لہذا تھوڑی اسی توجہ دے کر اپنی پوزیشن کو درست سعویے پر رکھیں تاکہ آپ کی کمر اور گردن کسی قسم کے درد میں مبتلا نہ ہو کمپیوٹر پر زیادہ دے تک کام کرنا آپ کی ذہنی صحت کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اب سردگی اور استراب کی خرابی کی شکایت نے انکشاب کیا ہے کہ ان ورکرز میں ڈی ای ڈی زیادہ تھا جنہوں نے کمپیوٹر پر اپنے کام کا وقت چتر پرسنٹ سے زیادہ خرچ کیا بہت نسبت ان لوگوں کے مقابلے میں جو فیفٹی پرسنٹ سے بھی کم خرچ کرتے ہیں عالمی ادارہ صحت نے انکشاب کیا ہے کہ 2030 تک افسردگی بیماری کی سب سے اہم وجہ ہوگی اگرچہ آپ کا کام مکمل کرنا ضروری ہے لیکن ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کام کے دوران بیٹھ کر مسلسل کام نہ کریں بلکہ اٹھ کر کچھ چہل قدمی کر لیں پھر دوبارہ بیٹھ جائیں پھر وقفے کے لئے اپنی نسیس سے اٹھ جائیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ اور آنکھوں کو بھی کچھ سکون دو جس کے لئے آپ ہر 20 منٹ باب 20 فٹ دور کسی چیز کو 20 سیکنڈ کے لئے دیکھو اس طرح آپ کی پیداواری میں اضافہ ہوگا کمپیوٹروں نے یقینا ہماری زندگی کو آسان کر دیا ہے لیکن پریشان کون مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی زندگی بھی محدود ہو سکتی ہے تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ طویل گھنٹوں تک کمپیوٹر پر بیٹھے رہتے ہیں ان میں 66% کینسر کے ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اس طرح بیٹھ کر کام کرنے سے انڈو میٹیریل کینسر کے ہونے کا 32% زیادہ خطرہ اور کولون کینسر کے ہونے کا 24% زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے جبکہ کمپیوٹرز اور لیپ ٹوپ کے دریئے خارج کا دھا لیکٹو مگنیٹک ریڈییشن بھی اس طرح کے مسائل کو جنم دیتی ہیں دنیا بھر کے ماہرین نے درجہ بندی کی ہے کہ ای ایم آر انسانوں کے لیے بطور ایک ممکنہ کا سینوجین ہے دوسری تحقیق کمپیوٹر اسٹرینو اور کینسر سے خاص طور پر دماغ کے ٹیومر کو مربوط کرتی ہے لیکن طویل ایکسپوزر نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے لہذا ان سب سے بچنے کا ایک ہی حال ہے کہ آپ کام کے دوران مناسب وقفہ لیں اور ایک سے ڈیٹھ گھنٹا کام کرنے کے بعد سو قدم چہل قدمی کریں یہ لازمی ہے نیند آپ کے جسم کو ٹھیک کرنے میں ہم کی دار ادا کرتی ہے جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا دماغ آرام کر سکتا ہے اس دوران آپ کے جسم کا دفاعی نظام جسم کی فاضل کیا موزر مادوں سے لٹ سکتا ہے آپ کی نیند کو میلاتونین کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ ایک ہارمون ہے جو نیند کو اکساتا ہے لیکن کمپیوٹر سکرینوں کے ذریعے خارج ہونے والی مصنوعی نیلی روشنی اس کے خارج ہونے کو دبا سکتی ہے جب آپ کمپیوٹر سکرین کے آج سامنے خاص طور پر شام کے وقتیں لمبا وقت گزارتے ہیں تو تب میلاتونین کے خارج ہونے میں بہت تخیر ہو چکی ہوتی ہے جس سے رات کو نیند ٹھیک سے نہیں آتی ہے دیر سے کام کرنا جسم کو باقاعدگی سینین سے محروم کر سکتا ہے آپ میں دباو اور صورتگی کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں کمپیوٹر کے سامنے طویل گھنٹیں بیٹھنے کی وجہ سے جسم میں خون کی نالیوں سے آپ کے کھلیوں میں گلوکوز کو منتقل کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو بچے روزانہ سکرین کے سامنے تین سے زیادہ گھنٹیں بیٹھتے ہیں ان کے جسم میں چربی اور زیابتیس ڈائب ٹو میں اضافہ ہوتا ہے اس تحقیق میں پنتالیس سو بچوں میں توجہ دی گئی جن کی عملے نو سے دس سال کے درمیان ہیں جیسے جیسے بچوں کے سکرین کا وقت بڑھتا گیا ان کے جسم کی چربی میں بھی اضافہ ہوتا گیا اگر آپ اپنی سکرینوں کے سامنے کسی بھی طرح کی جسمانی سرگرمی کے بغیر زیادہ دے تک بیٹھتے ہیں تو آپ میں زیادہ بتیس اور کربی مرض کے ہونے کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کمپیوٹر پر طویل عرصے تک کام کرتے رہتے ہیں انہیں ایک ایسی حالت کے پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے جسے گہری رگ دھرمومبس ڈی وی ٹی کہا جاتا ہے اس حالت کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر گہرائیوں میں رگوں میں جمعے وہ خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں اگر کوئی ڈی وی ٹی کلوڈ فیپڑوں تک پہنچ جاتا ہے تو یہ محلق ثابت ہو سکتا ہے ان سب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لمبے عرصے تک کمپیوٹر کے آگے مت بیٹھیں اور اگر بیٹھنا ضروری ہو تو روزانہ باقاعدگی سے وزش کریں اور اپنے کام کے دوران متعدد وقفیں لازمی لیں ویرز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے دوستوں سے شیئر کریں اور اسے لائک اور کمنٹ کریں اس کے علاوہ اس طرح کی مفید ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میرے چینل پدلو خود کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بنیو بیل کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ حاصل کر پائیں